اپیسوڈ نمبر 13 کی سٹرٹنگ ہوتی ہے اور وان بھئی وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی چانگون اسے چلاتے ہوئے کہتا ہے ہے رکھو یہ میں تم سے دوسری بار پوچھ رہا ہوں کیا تم میرا ساتھ دینا چاہوں گی یہ سن وان بھئی من میں کہنے لگتی ہے وہ مجھے لبانا کیوں چاہتا ہے اور وہ میری مدد کرنے کا وعدہ کیوں کر رہا ہے کیا وہ ایک ٹیڈی ہے اور وہی چانگون اس سے کہہ رہا ہوتا ہے میں تمہیں ہر مہینے دو لاکھ روپے دوں گا اور اس کے ساتھ کار اور مکان بھی اگر میں خوش رہتا ہوں تو تمہیں جو چاہیے میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں اور پھر وان بھئی اس سے کہتی ہے میں نے منع کر دیا نا اور یہ کہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کا جواب سن وہی چانگون اداس ہو جاتا ہے اور من میں کہتا ہے وہ ایسا کیوں کرتی ہے وہ ہر بار مجھے اس وکار کیوں کر دیتی ہے کیا میرے بات پیسہ نہیں ہے یا میں زیادہ سندر نہیں ہوں یا ایسا تو نہیں کی کہ میرے مستر پر اچھا نہیں ہوں اور وہاں دوسری طرف وان بھئی جا رہی ہوتی ہے تب اس کا فون ڈرنگون لگتا ہے اور پھر وہ فون دیکھتی ہے اور اسے نرس کا کال آ رہا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر من میں کہتی ہے ارے کیا ہوا کہیں گرینڈما کو کچھ ہوا تو نہیں پھر وہ فون اٹھاتی ہے اور کہتی ہے ہیلو اور نرس اس سے کہتی ہے مس وان بھئی آپ کی گرینڈما کی ہارڈ بیٹر اچانک بہت تیج ہو گئی ہے تو ہمیں ترن سرجری کرنی ہوں گی اور ہر سرجری میں لگ بگ ایک لاکھ روپے لگیں گا اور پھر فون کلٹ ہو جاتا ہے اور وان بھئی روتی ہوئے من میں کہتی ہے میرے پاس ایک لاکھ روپے نہیں ہے اب میں کیا کروں یا مجھے اس کا آفر ماننا چاہیے اور پھر وہ چانگون کی باتیات کرنے لگتی ہے جہاں چانگون اس سے کہتا ہے تم میرے ساتھ رہو میں تو میں اس کے بدلے ہر مینے دو لاکھ روپے دوں گا یہ سوچ وان بھئی من میں کہتی ہے نہیں میں اس کے پیسے کو بدلے اپنے سریر کا سودا نہیں کر سکتی میں ایسا نہیں کر سکتی پھر سین صرف ٹو طور میں وائی ہوتل دکھایا جاتا ہے جہاں وان بھئی ویٹرس کا کام کرتی ہے اور پھر وہ ایک ویکتی کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے سر آپ کی یہ وائن پھر وہ ویکتی اس سے کہتا ہے اگر آج رات تم میرے ساتھ آؤں گی تو میں یہاں کی پوری وائن خرید لوں گا اور پھر وہ ویکتی وان بھئی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وان بھئی اس سے کہتی ہے ماف کر یہ کہ سر مجھے ابھی تھوڑا کچھ کام ہے اور پھر وہ ویکتی وان بھئی کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے پریٹی لڑکی اتنی بھی جلدی مت کرو چلو تھوڑی در باتیں کرتے ہیں اور پھر وان بھئی رونے لگتی ہے اور چلاتے ہوئے کہتی ہے مجھے جانے دو میں اپنے سریر نہیں بیچوں گی اور تبھی وہاں چانگوان آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر وان بھئی اس سے کہتی ہے چانگوان مجھے بچاؤ یقین چانگوان اسے اگنور کر کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہاں وان بھئی روتے ہوئے من میں کہہ رہی ہوتی ہے کیوں چانگوان تم نے ایسا کیوں کیا کیوں کہ میں نے تمہارا آفر ٹھکرا دیا اس لیے اور پھر وہ ویکتی وان بھئی کو ایک روم میں لے جا کر سوپے پر دھکیل دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے اندر جاؤ اور سندر لڑکی چلنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور پھر وہ ویکتی وان بھئی کی طرح پاگے بڑھتا ہے اور وہاں وان بھئی چلنہ تمہیں کہہ رہی ہوتی ہے بچاؤ مجھے اور تبھی وہاں ایک ویکتی آ جاتا ہے اور اس ویکتی کو جوردان لات مارتی ہوئی کہتا ہے فک آف اس ویکتی کے لات ماننے سے وہ ویکتی دور پھکا جاتا ہے پھر وہ لڑکا کہتا ہے لڑکیوں کے ساتھ جبردستی اور پھر وہ ویکتی وان بھئی کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے کوٹ پیناتا ہے اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر جانے لگتا ہے اور کہتا ہے اب تم سرکشت ہو وان بھئی اور پھر وان بھئی اسے گلے لگاتی ہوئے کہتی ہے یونگ جینگ اور وان بھئی اور یونگ جین بچپن کے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں اور پھر وان بھئی یونگ جینگ سے کہتی ہے یونگ جن مجھے بچانے کے لئے تمہارا شکریہ اور تب ہی مہاں بھاگتی ہوئے اس کے باڈی گارڈز آ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ماسٹر یونگ جن کیا ہوا پھر یونگ جن کہتا ہے اس سور کو یہاں سے اٹھا کر دور پھیک دو اب وہ باڈی گارڈز کہتے ہیں ہاں سر ہم اسے تورند کرتے ہیں اور گائے جیسے کے ذاتے اپیسوڈ نمبر ٹیٹن یہاں اینڈ ہوتا ہے پسند آئے تو لائکنٹ سیسکائب جور کریں